بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ ہاں میم لا یون سارون کے کچھ ایسے مشاہدات پیش کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی جن کو سننے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو عمل زبان پر اتنا ہلکا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ الفاظ نہیں بیان کیے جا سکتے اور اس کے مشاہدات ہیں بھی بہت زیادہ پہلے بھی میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے اور آج میں کچھ نئے مشاہدات آپ کی حدمت میں لے کے آئی ہوں مجھے ان مشاہدات نے بہت ہی متاثر کیا اور اس کی متاثر کیا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں عام مسائل چل رہی ہیں جن کے حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ ہاں میم لا یون سارون کے مشاہدات بتاؤں گے ایک لکھتی ہے محترمہ کہ ہمارے سکول میں مشہور تھا کہ یہاں پر کسی ٹیچر کی شادی نہیں ہوتی لیکن جب سے انہوں نے ہاں میم لا یون سارون پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی کہ اسی سال ہماری گیارہ سے بارہ ٹیچر کی شادی ہو گئے میری ایک ساتھی کلی کی والدہ کا اچانک بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور کہا کہ ان کی شریعان پھٹ گئی ہے بس اب آپ دعا کریں اسی وقت اس کو اونچی آواز میں ہاں میم لا یون سارون پڑھنے کے لئے کہا وہ بہت پریشان تھی اپنی والدہ کے لئے والدہ صاحب سے پہلے انتقال کر چکے تھے والدہ واہی سہارا تھی وہ روتے ہوئے مسلسل ہاں میم لا یون سارون پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈاکٹرز بھی حران رہ گئے اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا پڑھا یہ تو آپ کے ساتھ موجزہ ہوا ہے کہ آپ کی والدہ موت کے موں سے واپس آئی ہیں اسی طرح ہمارے سکول کی ٹیچر کے بھائی کا بھی اسی طرح بلڈ پیشر ہائی ہونے کے ساتھ دماغ کی شریعان پھٹ گئے اور ساتھ ہی ان کے نظر بھی متاثر ہوئی ان کو بھی ہاں میم لا یون سارون پڑھنے کو کہا اور ماشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں ہی بلکل ٹھیک ہو گئے ایک اور واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سکول میں چھ سات ماہ پہلے ایک نئی ٹیچر آئیں ان کو برین ٹیومر تھا اس نے ساپکا سکول بھی اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ وہ کام کا بوجھ زیادہ نہیں لے سکتی تھی تو میں نے اسے حوصلہ دیا اور اسے اپگری کا تعرف کروایا اور کہا کہ تم پورے یقین کے ساتھ ہاں میم لا یون سارون پڑھنا شروع کرو ابھی ایک مہینہ ہی پڑھا تھا کہ اس نے ڈاکٹر سے اپنے ٹیسٹ کرائے تو اللہ نے کافی رحمت کی اور ریپورٹس کافی پوزیٹیو آئیں اس کی مہانہ عدویات کا حرجہ چالیس ہزار تھا ہاں میم لا یون سارون پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اب اس کا ایسا سبب بنا دیا ہے کہ ہر ماہ کے لئے عدویات بلکل مفت آتی ہیں اور ایک پیسہ بھی نہیں لگتا ایک اور اسی طرح کا مشاہدہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہماری ٹیچر کی کمر پر ایک دانہ بن گیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ساری علامات یہی ظاہر کر رہی تھی کہ یہ بھی ٹیومر ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے آپ اس کا آپریشن کروالو اس نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے اسے روحانی غسل کا کہا اور ساتھ ساتھ ہاں میم لائیون سارون کی تعداد بڑھانے کو کہا میں نے کہا کہ روحانی غسل اسی نیت کے ساتھ کرو کہ آپ کا یہ ٹیومر ختم ہو رہا ہے اس نے بھی پورے یقین کے ساتھ کرنا شروع کیا اور اللہ تعالی کا کرم ایسا ہوا جب ڈاکٹرز نے دوبارہ دیکھا تو کہا کہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے انجیکشن کے ساتھ ہی ہم یہ خون نکال دیں گے اور جب یہ خون لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تو ساری رپورٹس بالکل صحیح آئیں اور وہ اتنی خوش ہوئی کہ آتے ساتھ ہی میرا چہرہ چوم لیا کہ یہ آپ نے مجھے کیا بتا دیا میری تو اب بس ہو گئی تھی اور اگر میں ٹھیک نہ ہوتی تو میرا اللہ تعالی نعوذ بلہ سے بہت گلہ ہونا تھا اور میں نے سب کچھ پڑھنا چھوڑ دینا تھا لیکن اس روحانی غسل اور وظیفے نے تو جیسے جادو کر دیا ہو ایک اور واقعہ اسی طرح ہے کہ ہمارے سکول میں ایک ٹیچر تھی اس کی والدہ انتقال کر چکی تھی اور والد نے بھی اپنی بیٹی کو پاس نہیں رکھا وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس پچھلے سات سالوں سے رہ رہی تھی اور شادی کے لیے مسلسل کوشش کر رہی تھی لیکن کہیں بھی بات نہیں بنتی تھی پھر جب وہ ہمارے سکول آئی تو اسے ہاں میم را یون سارون پڑھنے کو کہا ماشاء اللہ سے کچھ ہی دنوں بعد اس کا رشتہ ہے اور ایک ہفتے میں اس کا نکاح ہو گیا اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ نکاح کے لیے لباس اور ہال کا انتظام کر سکے لیکن وہ کہتی میں نے یہی پڑھ کر اللہ سے مانگنا شروع کیا اور مجھے نہیں پتا اللہ نے کہاں سے سارا انتظام کروا دیا اور کچھ عرصے بعد اس کے شوہر نے اسے انگلنڈ بھی بلالیا باہر جانے کے سلسلے میں ہی پاسپورٹ بنوانے کے لیے جب جانا تھا تب بھی ہاں میم لائیون ساروں پڑھتی رہی اور ایک گھنٹے میں ہی ان کا پاسپورٹ بن گیا اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے میں یہی پڑھتی ہوں اور میرے کاممنٹوں میں ہو جاتے ہیں ہمارے سکور میں ایک ٹیچر تھی جس کی بہن کے پیٹ میں پورے ایک بچے کی سائز کی تھیلی بن گئے ان کو یاک کہاروں پڑھنے کے لیے دیا ڈاکٹرز نے ان کو بھی آپریشن کے لیے کہا تھا لیکن وہ پورے گھر والے یقین سے یاک کہاروں پڑھتے رہے اور کچھ ہی عرصے میں ان کے یہ تھیلی ختم ہو گئی ڈاکٹرز سمجھے کہ یہ کہیں سے آپریشن کروا کر آئی ہیں لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت تھی اسی طرح سے ایک اور مشاہدہ ہے ہاں میم لائیون سارون کا کہ ایک اور ٹیچر کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کے رشتے کا کہیں سبب نہیں بانڑا تھا اور ان کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا وہ جس کھر کے لیے کوشش کر رہے تھے اس کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہرید سکتے تو اس نے بھی پورے یقین کے ساتھ ہاں میم لائیون سارون پڑھنا شروع کیا اور اللہ کے کرم اور رحمت سے نہ صرف کچھ ہی عرصے میں اس کا رشتہ تیپ آ گیا بلکہ ان کو گھر بھی مل گیا اور اللہ نے غیب سے مدد کی کہ بغیر کسی سے کرزہ لیے انہوں نے وہ گھر ہرید لیا میری دوست سے بھی بڑھ کر بہن جس نے مجھے اپری سے متعارف کروایا ان کا رشتہ کہیں نہیں ہوتا تھا تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد رشتے وہ دیکھ چکے تھے لیکن کہیں بھی بات نہیں بنتی تھی شیخ الوظائف نے ان کے بھائی کو کہا کہ بہن کی نیت سے اکیس جمعہ رات پوری کرو یعنی اکیس جمعہ رات آ کے تسبیحانہ میں درس لو اور ماشاءاللہ سے اکیس جمعہ رات پر ان کی شادی ہو گئی اور بھائی نے جمعہ رات کا درس سن کر بہن کی شادی میں شرکت کی اسی طرح ہامیم لا یون سارون سے اللہ نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر اپنی بہت رحمت کی ہے گھر میں سکون ہے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے ہیں گھر اور ڈسک میں اللہ تعالی نے بہت برکت دی ہے کوئی بھی مشکل ہو ہم یہ پڑھتے ہیں اور اللہ ایسے راستے کھولتا ہے کہ گمان بھی نہیں ہوتا ہمارے سکول میں اور سکول کے علاوہ جو جو بھی ہامیم لا یون سارون پڑھ رہا ہے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب بھی دعا کریں اس میں تسبیحانے درود بحل آپ کا اور آپ کی نسلوں کا تصور کر کے دعا مانگتے ہیں میری بہن جب ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے تو مسلسل ہامیم لا یون سارون پڑھتی جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ایسے راستے کھولتے جاتا اور حادثات سے بھی بچاتا ہے وضو کے تین کون پینے سے میری دوست کے بھائی کی ٹیچر کی بہت پرانی الرجی ٹھیک ہو گئے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس کا میں بتا دوں ہامیم لا یون سارون کا کہ یہ صبح و شام آپ نے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہوتا ہے اور اگر آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہے تو آپ سارا دن بھی اس کو کھلا پڑھ سکتے ہیں چھوٹے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ جلدی حل ہو جائے تو آپ اس کو سارا دن کھلا بھی پڑھیں اور اگر آپ اتنا وقت نہیں نکال سکتے تو آپ اس کو صرف صبح و شام تین سو تیرہ بار اس کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور ٹیس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ